اسلام علیکم کمنٹ باکس میں پاکستان زندہ باد پاک فورد زندہ باد آئی ایس آئی کے گمنام ہیروز کو سلام اور کشمیر بنے گا پاکستان کا نعراض ضرور کمنٹ کیجئے گا پاکستان کو دس دن میں جنگ ہرا دیں گے دوستو یہ کہنا ہے نریندر مودی کا تفصیلات کے مطابق بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے ایک بار پھر سے گیدڑ بھب کی لگائی ہے بھارتی وزیراعظم نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کو دس دن میں جنگ ہرا دیں گے بھارتی کینٹس کی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے نریندر مودی نے کہا کہ سرجیکل سٹائک سے دہشتگردوں کو ان کے ٹھکانوں میں نشانہ بنایا مقبوزہ کشمیر میں جاری جنگ کے دوران سینکڑوں لوگ اور اہلکار ہلاک ہوئے گیدر بھب کیوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے نریندر مودی نے کہا کہ کشمیر کے آزاد ہونے کے بعد سے ہی مسائل برقرار رہے جس کے باعث دہشتگردی پروان چڑھ رہی ہے واضح رہی کہ اس سے پہلے مودی سرکار نے مقبوزہ کشمیر کے حالات کو نارمل قرار دے دیا تھا نریندر مودی کی مقبوزہ کشمیر میں سب اچھا دکھانے کی ایک اور کوشش ناکام ہو گئی تھی یورپی سفیروں کی مقبوزہ وادی کے مقصوص دورے سے معذرت یورپی سفیروں نے موقف اپنایا کہ مقبوزہ کشمیر کے حساس علاقوں کا دوران نہیں کریں گے واضح رہے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان مقبوزہ کشمیر کا تنازیہ جاری ہے جس پر آئے دن کشیدگی دیکھی جاتی ہے تاہم ایک بار پھر مقبوزہ کشمیر کے معاملے پر بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان سے دس دن میں جنگ جیت سکتے ہیں دوستہ مقبوزہ جمعہ کشمیر میں دنیا کے طویل ترین کرفیو بھارتی ریاستی دہشتگردی اور بنیادی انسانی حقوق کی بدترین پامالیوں نے عالمی ضمیر کو جھنجوڑ دیا ہے اس کی بنیادی وجہ کشمیر کے عوام کی رازوال جد و جہدے آزادی ہے جو کسی بھی صورت بھارتی نو آبادیاتی نظام کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے بنیادی انسانی حقوق کی خودساقتہ بین القوامی علمبردار اپنے ذاتی مفادات کی وجہ سے مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں جبکہ مشرقی تیمور اور جنوبی سوڈان کے معاملے میں ان کا جانب دارانہ کردار پوری دنیا کے سامنے ہے طریقہ ازادی کشمیر کو کچلنے اور اس کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا کرنے کے لیے بھارت بے دریگ سرمایہ خرچ کر کے پوری دنیا کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو بازمیر مقامی اور بین القوامی میڈیا کی وجہ سے ناکامی کا شکار ہے میڈیا کے مستند ریپورٹ کی وجہ سے بھارت کے توسی پسندانہ ازائم اور بنیادی انسانی حقوق کی جنگی جرائم پوری دنیا کے سامنے بے نقاب ہو رہے ہیں جس پر قوامم تعدہ میں مختلف مالک کے سربراہ اپنے تحافظات کا اظہار کر رہے ہیں عوامی جمہوریہ چین کے قوامم تعدہ میں مندوب نے مسئلہ کشمیر پر عوامی جمہوریہ چین کی حمایت جاری رکھتے ہوئے وہاں انسانی حقوق کی صورتحال کے بارے میں کہا سیکیورٹی کانسل کے ممبران نے جمہور کشمیر کی موجودہ صورتحال خاص طور پر انسانی حقوق کی دگرگون سورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا گزرتے چند دنوں سے جمہور اور لدہ کے کچھ علاقوں میں کرفیو میں نرمی کا محض اعلان کیا گیا لیکن پوری وادی کشمیر میں بدستور کرفیو ہے لوگوں کی آزادانہ نکل و حرکت پر پابندی ہے نہ ہی وہ پور امن احتجاج کر سکتے ہیں نہ ہی اپنی تعلیمی اور مذہبی سرگرمیاں جاری رکھ سکتے ہیں بھارتی فوج پور امن کشمیری مظاہرین پر پیلٹ گن آنسو گیس اور گولیوں کا آزادانہ استعمال کرتے ہیں اندہ دند ریاستی طاقت کے استعمال کی شکایات موصول ہو رہی ہیں اگرچہ محدود لینڈ لائن بحال کی گئی ہیں مگر موبائل فون سرویسز کو کہیں نہیں بحال کیا گیا جبکہ انٹرنیٹ سرویسز مکمل طور پر بند ہیں بھارتی دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے دعویٰ کر رہے ہیں کہ کشمیر میں صورتحال معمول کے مطابق ہے اور کوئی پابندی نہیں جبکہ اقوام متحدہ کی تازہ ترین ریپورٹ کے مطابق ہندو اکثیرت کے علاقے جمعوں اور بدھمت کے علاقے لداخ میں کرفیو میں نرمی کا محض اعلان کیا گیا ہے لیکن مسلم اکثریت عراقوں میں نہ صرف کرفیو برقرار ہے بلکہ ان کی نسل کشی کا سلسلہ تیز کر دیا گیا ہے سٹیفن ڈیف جریک نمائندہ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل مقبوضہ جمعوں اور کشمیر کے صورتحال کو بہت انہماک سے دیکھ رہی ہیں اور دونوں فریقین سے آپیل کر رہی ہیں کہ وہ سبر تحمل کا مظاہرہ کریں اس متنازع علاقے کے حوالے سے سکیوٹی کانسل کی قراردادیں اقوام متحدہ کی رہنمائی کرتی ہیں ان قراردادوں کے مطابق کشمیر کے مستقبل کا تائین اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق پورا مند طریقے سے ہونا چاہیے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کو بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے گہری تشویش ہے جس کی وجہ انسانی حقوق کی پامالیوں میں حالناک اضافہ ہے سیکریٹری جنرل دونوں فریقوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے کسی بھی اقدام سے گریز کریں جس سے کشمیر کی حیثیت پر اثر پڑ سکتا ہے دوستر مقبوضہ جمعہ کشمیر کا رابطہ پوری دنیا سے منکتا ہے بھارتی فوج مسلم اکثریت کا اقلیت میں تبدیل کرنے کے لیے قطر عام کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں ان حالات میں پاکستان کے عوام اور حکومت مسئلہ کشمیر عالمی سطح پر اجاگر کرنے کے لیے بھارپور جد و جوہد کر رہے ہیں اس مقصد کے لیے اقوام متحدہ کو اس کے وعدے یاد دلاتے ہوئے حالات کی نزاکت کا احساس دلارہے ہیں وزیراعظم پاکستان عمران خان نے سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ سے ملاقات میں مقبوضہ جمعہ کشمیر کی سنگین صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے واضح کیا اقوام متحدہ کو مقبوضہ جمعہ کشمیر میں معصوم کشمیریوں کے نسل کشی روکنے کے لیے اپنا موثر کردار ادا کرنا چاہیے جہاں سی لاکھ حوام کرفیو میں زیرے آتاب ہیں اور مجھے خواہ ہے کہ جب بھی کرفیو اٹھایا جائے گا تو وہاں پر بہت خون خرابہ ہوگا کیونکہ وہاں پر نو لاکھ سے زائد بھارتی فوجی تائینات ہیں میرے خیال میں جتنا جلدی ہو سکے اس مسئلے کا تدارک کرنا چاہیے کیونکہ اگر ایک برتبہ یہ معاملہ بگڑ گیا تو پھر اسے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا بھارت کے پانچ اگست دوہزار انیس کو کشمیر پر دوبارہ فوجی قبضے کے بعد سے آل پارٹی حریت قیادت کے ساتھ ساتھ وہ سب بھارت نواز سیاستدان جو بھارتی ہندو طوا کے دھوکے میں آگئے تھے بھارتی جلوں میں قید ہیں ان کا جرم مسلمان ہونا ہی ہے نیرندر مودی کے اس غیر قانونی اور ناجائز قبضے نے صرف پورے بھارت بلکہ مقبوضہ جمعہ کشمیر میں قائد آزم کے دو قومی نظریے کو درست ثابت کیا ہے کشمیری عوام کی قربانیوں سے لبریز جدو جہد اور پاکستان کی سیاسی اخلاقی اور سفارتی کوششوں سے مسئلہ کشمیر ایک بار پھر پوری دنیا میں نمائی مقام حاصل کر چکا ہے اکوامم فردہ کے انسانی حقوق کمیشن کی نئی سربراہ میشل بیچلے نے بیالیس میں جلاس میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی مزمت کی انہوں نے کہا کہ انہیں بھارت کے حالی اقدامات پر شدید اتحفظات ہیں جسے کشمیریوں کے بنیادی حقوق متاثر ہوئے مواصلاتی ذرائع انٹرنیٹ اور پور امن مظاہروں پر پابندی لگائی گئی اور مقامی سیاسی کارکنوں اور لیڈروں کو قید کر دیا گیا انہوں نے بھارتی قیادت پر زور دیا کہ بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کو یقینی بنائیں بھارت موجودہ پابندیوں کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کرے یہ کشمیریوں کی بے مثال قربانیوں اور لازوال جد و جہد کا سمر ہے کہ بھارت کا بھیانک چہرہ عالمی برادری میں بے نکاب ہوا ہے پاکستان اور بین القوامی میڈیا نے اس میں اہم ترین کردار ادا کیا جو کشمیریوں کی بنیادی حقوق کے لیے اپنے ضمیر کے مطابق بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں دوستو پانچ اگز کے بعد سے پاکستان نے اپنی کوششیں تیز کر دیں پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے اقوام امتدہ کے سامنے بھی جا کر کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کیا اور ہر فورم پر کشمیر کے حوالے سے بات کی اور کشمیریوں پر ہونے والے ظلم کے حوالے سے بات کی گئی بھارت نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ کسی طرح سے کشمیر کے حالات باہر نہ جا سکے وہاں کے لوگوں کی زندگی اجیرن کر دی وہاں پہ انٹرنیٹ اور موبائل سروس کو معتل کر دیا گیا صرف چھے کمپیوٹر ایسے ہیں جن کے ذریعے سے پوری دنیا کے ساتھ رابطہ ہو رہا ہے اور صحافی برادر جتنے بھی ہیں وہ وہیں سے اپنی ریپورٹنگ کرتے ہیں اور پوری دنیا تک اپنے میڈیا چینلز تک جو ہے وہ اپنی لیٹسٹ اپ ڈیٹ پہنچاتے ہیں لیکن بھارت کی یہ سازش کب تک کامیاب ہوتی آخر بے نکاب ہو گئی اور پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ کس طرح سے نو لاکھ بھارتی فوجی جو ہیں وہ کشمیر میں دندراتے پھرتے ہیں اور وہاں پر رہنے والے لوگوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں وہاں پر رہنے والے لوگ اپنے ضروریات زندگی کی اشیاء خریدنے کے لیے بازار نہیں جا سکتے کاروبار تباہ ہو گئے دکانیں بند ہو گئیں سکول کالج یونیورسٹی اور ہسپیٹل بند ہو گئے بزرگ خواتین اور مرد حضرات کو میڈیسن لینے کے لیے مسائل کا سابنہ ہے اس کے لیے تمام کاروباری مراکز اور دکانوں کو بند کر دیا گیا ضرورت کے وقت تھوڑی دیر کے لیے کھولا جاتا ہے لیکن بھارتی فوجی ان کو پریشان کرتے ہیں اس لیے خود سے اندازہ لگا لیجئے کہ وہاں پر رہنے والے مسلمانوں کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے اور وہ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں ہمیں پاکستانی ہونے پر فخر ہے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ کشمیر بھی بہت جلد آزاد ہوگا اور جو انہوں نے پہلے غلطی کی تھی اب نہیں کریں گے اور دنیا کے ہر مخاض پر پاکستان کا ساتھ دیں گے اور پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہیں گے پاکستانی فوج اور پاکستانی عوام کا ساتھ دیں گے اور پاکستان بھی اپنی طرف سے جو کوشش کر رہا ہے انشاءاللہ بہت جلد ان میں کامیاب ہو جائے گا اور ایک دن آئے گا بہت جلد کہ ہمارے کشمیری بھائی بھی ہماری طرح آزاد وضع میں سانس لے سکیں گے سو دوستو اسی امید کے ساتھ آپ بھی ہمیں کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ساتھ ساتھ ضرور کیا کریں اور مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے گا فی امان اللہ